کہ انہیں سب کے مولا ہو سکتے ہیں ابو بکر و عمر کے نہیں ہو سکتے تو دوہر آدمی مجھے کہو پھر ابو بکر کی شان پڑی رہے عمر کی شان پڑی ہے یہ ان کے مولا بھی نہیں ہو سکتے بلار افتل کے حدیث بار جب میرے آقا ریسی صلی اللہ علیہ وسلم حد سے واپس آئے پیر خدیر پر ایک لاکھ چوبیس صلی اللہ صحابہ کا مجمع سامنے کھڑا ہے اس میں حضرت ابو بکر بھی ہیں حضرت عمر بھی ہیں حضرت عثمان بھی ہیں حضرت تلہ بھی ہیں حضرت عبد الرمیمان بن اوب بھی ہیں حضرت سادھ اپنے وقعب بھی ہیں عشر مبشرا بھی ہیں بدلی بھی ہیں اہودی بھی ہیں سارے صحابہ جمع ہیں میرے آقا نے فرمایا ایک دیت کوئی پر کھڑے ہو کر کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام نہیں سنایا میں نے تم تک اللہ کی امانت نہیں پہنچائی سارے صحابہ بھینے لگے کہ یا رسول اللہ بے شک آپ نے پہنچا دیا پھر باقی ہے لے حضرت سب پہنچا دی ہے اب میرے نبی نے ٹھوٹ بجا کر سارے صحابہ سے پوچھا تم مجھے کتنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے بولنے والے شتیق اکبر فاروق عالم بلے یا رسول اللہ ہم اپنی جان سے زیادہ آپ کو چاہتے ہیں تو میرے نبی نے سارے صحابہ سے پوچھا کہ میں تمہارا مولا ہوں کے نہیں ہوں میں تمہارا مولا ہوں کے نہیں ہوں تو سارے صحابہ بھیر قدیر پر یہ بولے کہ بے شک آپ ہمارے مولا ہیں بے شک آپ ہمارے آقا ہیں جب میرے نبی نے کنڈیشن رکھا جب میرے نبی نے کنڈیشن رکھا جب میں تمہارا مولا ہوں جب تم نے مجھے مولا مان لیا اب پھرو جس کا میں مولا جس کا میں مولا اس کے انی مولا من کنپ مولا فہادا انی ہوں مولا ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ نے میرے نبی کی مولایت کا اخرار کیا اور وہاں پر سب نے کہا آپ مولا میرے نبی نے کہا مولا تو میرا علی بھی مولا بات ختم نہیں ہوئی جب میرے نبی نے علی بھی ملائیت کا اعلان کیا جبرائیل صدرہ چھوڑے جبرائیل صدرہ چھوڑے خطبہ ختم ہوا جبرائیل آئیت اور قرآن کی آئیت دے گرمہ دل ہوئے علی یومہ احمد تو لکول دھیل رکھو و آتمن تو علیم رمضی آت نبوت کا استطاق ہے اور حمیدی بھی لائیت کا اعلان ہے بات دل تر باک کے مندیم پہ لادو اللہ سلامت رکھے آنے حلیبا دو مزے میں رہوں گے یہ جو ہم کر رہے نا دیکھنے حلیب یہ بھی عبادت ہے شدیر کے احبر نے کہا حلیب کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور عمد مبینی نایشہ شدیتا فرماتی ہے کہ میں نے اطلاع کے نبی سے سنا ذکرِ علی بھی عبادت ہے اور جو یعنی 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 کر رہے ہیں یہ شرک نہیں کر رہے ہیں سبکہ سب عبادت پہ وصل ہو اللہ کا نبی علی شلالہ السلام دعا آخری بتا دوں میرے نبی نے فرمایا نبی میرے اللہ دکر میں علی کے چہرے کو دیکھنا دوں مجھے موت بنائے مجھے موت بنائے حضرت سو بھی یہ بےودے سناتے ہیں ہمی سے مطلب پوچھے مطلب کیا مطلب پوچھے مطلب کیا مطلب پوچھے مجھے راز معلوم کر بمکتے بٹھال سارا خاندار موجود ہے اور راگی کو یعنی کاری ہیں ہمون مومنین آئیشہ صدیلہ ہیں کہ خالیی کی کہتے ہیں کہ اگر جنگ ہوتی تو حدیث کے بھجام کرتے ہیں آئیشہ صدیلہ فرما دی ہے کہ ایک ہی ذکر تھا نبی کا مرض موت قریب ہے کہ میرے نبی کی روح پکات کر جائے مگر یہ کی دبانتے تھا علی کہاں آئے علی کہاں آئے یا رسول اللہ کسی کام کے لیے باہر پہے ہیں علی کو بلاؤ علی کو بلاؤ لوگ دھوڑے دھوڑے گئے مولا مشکل پشاہ سے کہا کہ ایک سات اللہ کے رسول آپ کو پکار رہے ہیں علی کو بلاؤ علی دھوڑے دھوڑے آئے میرے آقا کے قریب آئے آخری وقت میں نے نبی کہا قریب آئے میرے نبی نے اشارہ کیا ہٹ جاؤ کیوں بیٹھے ہوئے ہٹ جاؤ عائشہ صلی اللہ کہتی ہے مہاں سے اٹھ کے میں دروازے کے پاس چلی گئی علی کو بلائے قریب آؤ قریب آؤ علی قریب گئے اور قریب آؤ علی نبی کے زبو مبارک کے خرید کان لے گئے اللہ کے رسول بولتے رہے اور علی سنتے رہے نبی بولتے رہے علی سنتے رہے نبی بولتے رہے علی سنتے رہے اب نبی جانے یا علی جانے یا علی کا مولا اللہ اللہ علی جانے یہ علی جانے یا وہ علی جانے نبی کیا بولے امور مومینی فرماتی ہے بہت دیر تک علی کے کان میں بولتے رہے اس کے بعد اللہ کے نبی نے آنکھ پنگر لی اس کے بعد رسول اللہ نے آنکھ پنگر لی آئیشہ صدیقہ کہتی ہے کہ وقتے بھی ساتھ تک نبی نے پھر کسی کو نہیں دیکھا تو دعا کرے تھے کہ مولا جب تک میں علی کو نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے وہ دعا اللہ نے مولا کرتی تھی اور بہت دیوی ساتھ علی کا چہرہ دیکھ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے وہ علی ہے جن کے دیکھنے کی تمنا ورسول نے کی تھی موسیقی